اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرنی ہے کیش بیک پہ یعنی جو موبائل ایپ ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کا ایپ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے ہم خرید و فروت کرتے ہیں یا لیندین کرتے ہیں تو ہم کو کچھ واپس رقم ملتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے خاص طور سے جیسے فون پہ ہے یا ایس جیسے جو ایپس ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں آج کل تو ان کے ذریعے جو ہم کو کیش بیک ملتا اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں میں چار شکلیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ان کا حکم آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ خرید و فروت کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ جائز ہے لیندین کا جو بھی طریقہ ہے وہ جائز ہے اگر کہیں پہ کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے لیکن لیندین کا کوئی بھی طریقہ جس میں قرآن کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیز بائی ڈیفالٹ جائز ہوگی ہے جیسے عبادت میں اس کے بلکل اُلٹ ہوتا ہے عبادت میں اصلا ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ثبوت ملے قرآن و حدیث سے لیکن معاملات میں اصلا بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں آپ وہاں پہ پابندی لگا سکتے ہیں جہاں پہ قرآن و حدیث کے ذریعے پابندی لگائی گئے اب آتے ہیں اصل بات پہ تو میں نے کہا کہ کیش بیک کی چار شکلیں ہوتی ہیں پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی سامان خریدہ ہے سامان ہمارے گھر پہ آیا ہے اس پہ ہم کو کیش بیک ملا تو یہ چیز جائز ہے کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کی کوئی محالفت نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کی مثال سمجھے تو ایسی ہے کہ آپ کسی دکان پہ گئے کوئی چیز خریدے اور اس نے کچھ ریایت کر دیا آپ کو کچھ اور دے دیا پیسہ واپس کر دیا کم پیسے میں دے دیا یہ اس کی طرف سے ایک طرح کا سمجھئے تحفہ ہے گفت ہے ریایت ہے جو بھی کہلیں آپ تو جس طرح سے کسی عام دکان پہ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے سامنے والا دیتا ہے وہ ہمارے لئے جائز ہے ایسے اگر ہم نے یہ ایپ استعمال کیا ہے اس کے ذریعے کوئی چیز خریدہ ہے اور ہم کو ریایت مل گئی ہے تو یہ چیز بھی درست ہے آگے بڑھتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ ہم ایپ کے ذریعے سے کوئی سرویس لے رہے ہیں یعنی کوئی سامان نہیں خرید رہے ہیں جو ہمارے گھر پیارا سرویس لے رہے ہیں جسے پلین کا ٹکٹ ہے ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ ہم خریدتے ہیں اور اس میں ہم کو کچھ ریایت ملتی ہے تو یہ چیز بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کتاب و سننک کی کوئی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ چیز بھی ملتی جلتی ہے پہلی چیز سے جیسے ہم دکان سے کوئی سامان خریدتے ہیں ہم کو ریایت ملتی ہے جائز ہے تو ایسے ہی ہم نے کوئی سرویس لیا ہے ہم کو ریایت ملی ہے تو جائز ہے اسے ہم ڈائریکٹ اگر جا کے ٹکٹ لیتے ہیں وہ ہم کو ریایت ملتی ہے تو کوئی اور اگر ہم کو ریایت دلوار آئے کسی وجہ سے تو وہ بھی ملی ہے جائز ہے یہ دوسری شکل یہ بھی جائز ہے تیسری شکل یہ ہوتی ہے اس ایپ کے استعمال میں کہ ہم نے اپنے بینک سے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں کسی اور کے ایکاؤن میں کبھی کبھی اس سے بھی ہم کو کچھ مل جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی ہرش کی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی پیسہ کہیں پہ رکھتا ہے اس سے وہ استفادہ کرتا ہے جو قرض کی شکل ہوتی ہے اور پھر وہ پیسے دیتا ہے جس کو ہم سوت کہہ سکیں تو یہاں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے اگر پیسہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس پہ اگر کیش بیک ملتا ہے تو کتاب و سنت کی روشنے میں کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ چیز بھی حرام ہے یہاں ایک چیز کہی گیا سکتی سی سوت کی لیکن یہاں سوت کا کوئی مسئلہ نہیں دکھ رہا کیونکہ ایک جگہ سے پیسہ اٹھا کے ہم دوسری جگہ بھیج رہے ہیں بیچ میں کہیں پیسہ بلوک نہیں ہو رہا کہیں رکھ نہیں رہا کسی اور کیا ہاتھ میں نہیں جا رہا پیسہ اس ایکاؤنڈ میں تھا یہاں سے نکلا سیدھا دوسری ایکاؤنڈ میں چلا گیا اس ایپ کے پاس وہ رکھتا نہیں ہے پیسہ کہ وہ اس سے استفادہ کر سکے جس کو ہم قرض بول سکیں اس لئے یہ چیز بھی یہ شکل بھی جائز ہے آگے بڑھتے ہیں چوتھی شکل اور اس میں علماء کا اختلاف ہے اور یہاں ہم احتیاط کی بات کریں گے وہ یہ کہ کسی ایپ میں ہوتا یہ ہے والٹ ہوتا ہے یعنی وہاں پہ ہم پیسہ جمع کرتے ہیں یعنی اپنے بینک سے نکال کے وہاں پہ جمع کر دیتے ہیں جیسے دو سو جمع کیا تین سو جمع کیا ہزار جمع کیا اب اگر اس مناسبت سے پیسہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ ہزار روپیہ جمع کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا دو ہزار جمع کریں گے تو اتنا ملے گا تو اگر اس تعلق سے وہ پیسہ ملتا ہے تو یہاں پہ کچھ علماء کی راہ ہے یہ جو ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ قرض کے حکم میں ہوگا یعنی اس کا نام ہوگا اصل نام اس کا قرض ہوگا اور ہم نے قرض دیا اور اس پہ وہ فائدہ دی رہا اس پیسے کی وجہ سے جو ہم نے ویلٹ میں رکھا اس کی وجہ سے ہم کو دی رہا اس لئے یہ سود ہے اس لئے یہ نہ جائز ہے یہ کچھ علماء کہتے ہیں دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں گرچہ ہم پیسہ رکھتے ہیں وہ دیتا ہے لیکن یہ وہ اس کے استعمال میں نہیں ہوتا قرض تب ہوتا جب وہ اس کو استعمال کرتا کسی فائدے میں ہوتا لیکن یہ جو ایپ والا ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا خود کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا ایسا نہیں ہے کہ وہ قرض لیا ہے وہ قرض لیتا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے تو آپ کے لئے بندوبست کر کے رکھا اگر آپ اپنا پیسہ یہاں پہ یعنی ایک لونکر دے کے رکھا آپ یہاں پہ پیسہ رہ سکتا ہے لیکن اس پیسے کے ساتھ وہ کوئی چھڑکھانی نہیں کرتا تو اس لئے گرچہ ہم نے کہیں پہ یہ پیسہ رکھ دیا ہے لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا کے آپ کو نہیں دے رہا ہے اس لئے ہم اس کو ناجائز نہیں ہو سکتی یہ کچھ علماء کی رہا ہے لیکن یہ سسٹم کیا ہے اللہ وعالم کچھ کہاں نہیں جا سکتا اس کے جو ماہرین ہوئی بتا سکتے ہیں اس لئے ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں یعنی والٹ میں جو پیسہ ہوتا ہے کیا یہ ایپ والے اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ نہیں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں اس سے بینک میں ہم جو پیسہ جمع کرتے ہیں تو بینک والے باقات ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس لئے بینک کے پیسے پہ جو پیسہ ملتا ہے اس کو ہم سود کہتے ہیں کیونکہ بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے اس کی جو فقی تقیف ہے وہ یہ کہ وہ قرض ہے اور قرض پہ فائدہ اس کو کہتے ہیں سود تو ایسے یہاں پہ بھی جو ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں والٹ میں تو وہ اگر اس کی استعمال میں ہے تو گویا کہ یہ قرض ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے تو دیرہ بری فٹ تو یہ سود ہو جائے گا تو اصل میں اس شکل میں یعنی چوتھی شکل میں حقیقت کیا ہے اللہ علم اس لئے ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں کہ اس شکل میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے بلکہ گرچہ ہمارے پاس والٹ ہو اس میں پیسہ نہیں رکھنا چاہیے یعنی احتیاط اگر ہم کرنا چاہیں تو احتیاط کا راستہ ہے کہ اس میں آپ پیسہ رکھے ہی مکنے اس کے ذریعے سے کیش پیک مطلب یہ بعض علماء کا جو کہنا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو ورنہ اگر ماہرین یہ بتا دیں یعنی جو اس کے ماہرین ہیں پوری طرح سے تفسیش کر کے بتا دیں کہ نہیں یہ جو پیسہ رکھا جاتا ہے یہ کرز نہیں ہے یہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو پھر حکم بدل جائے گا لیکن چونکہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے یا جس کے سامنے بھی واضح نہیں ہے تو احتیاط کا تقاضی ہے کہ اس سے استناب کیا جائے اور جس دن مسئلہ بہت واضح طریقے سے سامنے آگیا اس دن معاملہ الگ ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ کیش بیک کی یہ چار مشہور شکلیں ہیں اس میں سے شروع کی جو تین شکلیں ہیں اس میں کیش بیک لیا جا سکتا ہے پہلی یہ کہ ہم کوئی سامان خرید رہے ہیں دوسرا کوئی سروس لے رہے ہیں تیسرا پیسے ٹرانسٹر کر رہے ہیں چوتھی جو شکل ہے کہ ہم اس ایپ کے اندر جو والٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہم پیسہ رکھتے ہیں تو اس پہ بھی کیش بیک ملتا ہے تو وہ چیز تھوڑا سا شک میں آتی ہے اس لئے کہ اس کے بارے میں معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں اس لئے اس میں احتیاط کرنا چاہیے اس سے احتناب کرنا چاہیے اس میں پیسے نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر کسی کے پاس ٹھیک سے معلومات ہیں تو وہ اپنے حساب سے ان معلومات کے روشنے میں کوئی دوسرا فیصلہ کر سکتا ہے تو یہ چند وزہات تھی قیش بیک کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے روشنے میں حرامل انجام دینے کی توفیق دے آمین یا رب بلازم آمین یا رب بلازم آمین یا رب بلازم